جب زندگی شروع ہوگی چند اہم نکات نوول سے مطالق مجھے سب سے زیادہ فیڈبیک تحسین و تعریف کے محصول ہوئے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں اور ان میں جس طرح کی توصیفی باتیں ہیں ان کے مطالق مجھے صرف یہی عرض کرنا ہے کہ ایسی باتوں سے میرے اندر ہمیشہ ایک ہی بات کی یادہانی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر خوبی اور تعریف کی اصل مستحق اللہ تعالیٰ کی زاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات جمال و کمال کا ظہر ہوتا ہے باقی مخلوق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ چاہیں تو مچھر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس سے بھی نیچے کی چیزوں کو استعمال کر لیں یہ کسی قسم کے انکسار کا اظہار نہیں بلکہ ایک سچائی کا بیان ہے بلا شبہ خدا کے کمال و سنائی جمال و رانائی اور جلال و کبریائی کے آگے مخلوقات کا وجود کوئی وقت نہیں رکھتا باقی میں اللہ تعالیٰ کی انعیتوں پر اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ گناہگار سے یہ خدمت لی تمام کارین سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نوول پر مجموعی طور پر انتہائی پسندیدگی کا فیڈبیک ملا البتہ باس کارین اور اہباب کی طرف سے بہتگی کے لیے کچھ تجاویز دی گئی باس کی طرف سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور اکہ دکہ اعتراضات بھی ہوئے جو تجاویز اچھی تھی ان کے مطابق نظرے سانی کر دی گئی کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی تبدیلیاں کی ہیں البتہ سوالات و اعتراضات میں سے چند اہم ترین درجے سیل ہیں انسانوں کی پہلی زندگی جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ انسانوں کی پہلی زندگی سے مطالق تھا اس حوالے سے جو کچھ میں نے لکھا تھا ہر شخص نے یہی کہا کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے لیکن کیا اس کی کوئی اساس قرآن مجید میں بھی پائی جاتی ہے اس سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا اس کی اساس بلا شبہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے یہ بات کہ انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی دی گئی قرآن مجید میں سورہ آراف آیت 172 میں بیان ہوئی ہے اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک موقع پر ایک ساتھ پیدا کیا جا چکا ہے اس واقعے کو عام طور پر اہدِ الست کہا جاتا ہے یہ بات کہ انسانوں کو دنیا کی اس آزمائش میں زبردستی نہیں دھکیلا گیا بلکہ وہ خود کودے ہیں یہ بھی قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ بیان کی ہے سورہ احضاب آیت 72 میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ بار امانت تھا کہ جب دوسری مخلوقات پر پیش کیا گیا تو سب پیچھے ہٹ گئے انسان آگے بڑھا اور اس نے اسے قبول کر لیا یہی دو چیزیں یعنی تمام انسانوں کی ایک ساتھ موجود کی اور انسانوں کا اپنی مرضی سے اس آزمائش کو قبول کر لینا میرے اس استمباد کی بنیاد ہیں جو اس کے بعد میں نے کیا ہے کہ انسانوں نے اس بات کا فیصلہ خود کیا ہے کہ فطرت، امت، دوری رسالت میں سے کس سطح کی ہدایت پر رہ کر انہیں امتحان دینا ہے اکل عام کی بات ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے امتحان یقصہ نہیں ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امتحان اس ہستی کی طرف سے لیا جا رہا ہے جس کا بار بار کہنا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سراپا عدل ہستی انہیں ایک ایسے امتحان میں دھکیل دے جس کے ممکنہ نتائج جہنم جیسے بھیانک نکل سکتے ہو اور انہیں امتحان کے بارے میں کچھ بتایا جائے نہ ان سے کچھ پوچھا جائے ان سب حقائق کی بنا پر میں نے وہ نکتہ نظر پیش کیا ہے جو نوول میں موجود ہے نوول پر کچھ کارین کی طرف سے سوال یا احتراز ہوروں کے بیان کے حوالے سے آیا ہے یہ احتراز کئی پہلوں سے کیا گیا ہے میرے لیے ان احترازات میں کوئی بات نئی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو شاید معلوم ہو مگر اصل میں یہ احتراز مسیحی اور مقربی فکر کی طرف سے اسلام اور قرآن مجید پر کیے گئے احترازات میں سے ایک ہے مسیحی فکر میں آخرت ایک روحانی معاملہ ہے اس روحانی ماحول میں حسین و جمیل خواتین یعنی ہوروں کی موجودگی ایک انتہائی قابل احتراز بات ہے یہ روحانیت کے بیچ میں رومانویت اور جنسیت کی وہ موجودگی ہے جو کسی سچے آسمانی مذہب میں موجود نہیں ہو سکتی ان مطرزین کے نزدیک ایک روحانی انسان کی طرف سے اس قسم کی باتیں اس کا اپنا کردار ہی مشکوک بنا دیتی ہیں اسی طرح مقربی فکر نے خواتین کو ہر اعتبار سے مردوں کے برابر لاکھڑا کیا ہے اس پہلو سے بھی مردوں کے لیے اضافی طور پر ہوروں کا بیان آج جدید تعلیم یافتہ کسی بھی شخص سے حضم نہیں ہوتا یہ آجز برسہ برس سے دین اسلام پر یہ اعتراضات سنتا رہا ہے یہ اعتراض علمی استدلال سے بڑھ کر تزہی کو تاریس کی جس سطح تک جا پہنچتا ہے اس کا اندازہ درجی زیل مصرے سے کیا جا سکتا ہے جس میں جنت کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے سہمی ہوئی ہوروں کے پیچھے وحشی ملنا بھاگ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بینا پر بار سادہ دل مسلمان بھی ہوروں کے ذکر سے وحشت محسوس کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہمارے ہی بازحلکوں کا ہے جن کا اندازہ بیان اس طرح کے تنزو تاریس کو جنم دیتا ہے یہ بارحال ایک حقیقت ہے کہ کم از کم قرآن مجید جنت کے حوالے سے ہوروں کا بیان ایسے نہیں کرتا جس سے اس طرح کا کوئی تاثر پیدا ہو اسے بلکل خالی ہے قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے قرآن مجید میں وحضے طور پر ان کا ذکر موجود ہے پروردگار عالم کے بیان کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس بات کو میں پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہوں بلکہ سماجیات اور نفسیات کا گہرا علم تو یہ بتاتا ہے کہ اس نویت کے بیانات اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہیں کہ قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو ربِ علیم و حکیم کی نازل کرتا ہے اس معاملے میں حکمت کا جو پہلو ہے وہ میں نے نوول کے دو مرکزی کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں وحضے کر دیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں حفظ مراتب کے اصول پر میاں بیوی کے رشتے میں مردوں کو ایک درجہ اوپر دیا ہے اسی طرح اس دنیا کی ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ اپنی جسمانی کمزوری اور معاشرتی حالات کی بنا پر عام طور پر خواتین معاشی اور جسمانی طور پر اپنے تحفظ کے لیے عملن مردوں کی محتاج ہوتی ہیں جنت میں یہ صورتحال باقی نہیں رہے گی خواتین مردوں کی بیویاں تو ہوں گی لیکن ہر اعتبار سے ان کے برابر ہوں گی اور کسی پہلو سے بھی ان کی محتاج نہیں ہوں گی البتہ مرد جس پہلو سے دنیا میں ان کے محتاج تھے جنت میں بھی رہیں گے مردوں کا یہ مسئلہ مغربی فکر کے پیدا کردہ اعتراض کا جواب بھی ہے وہ مرد و زن میں جس مساوات کے علم بردار ہیں وہ جنت میں پوری طرح موجود ہوگی لیکن اس کے نتیجے میں خواتین کے نہیں بلکہ مردوں کے حقوق کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے گا لہٰذا یہ اعتراض کے مردوں کے لیے اضافی طور پر خوروں کا بیان نہ انصافی پر مبنی ہے ہماری اس وضاحت کے بعد باوزن نہیں رہتا پھر مزید یہ بھی واضح رہے کہ مرد و عورت کی نفسیات کا متعلیہ یہ واضح کرتا ہے کہ دونوں نفسیاتی طور پر مختلف واقع ہوئے ہیں خواتین کی بنیادی نفسیاتی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری خواتین کے درمیان نمائع اور توجہ کا مرکز ہوں اور انہیں اہمیت ملتی رہے یہ مقام جنتی خواتین کو ہوروں کی موجودگی کے باوجود اس لیے حاصل رہے گا کہ جنت انہوں نے اپنے عمل سے کمائی ہے ان کا سٹیٹس ان کی خوبصورتی ظاہر ہے ہوروں سے برطر ہوگی اس بنا پر ان کی مرکزی حیثیت اور مقام کوئی نہیں لے سکتا مردوں کے مسائل البتہ خواتین سے کچھ مختلف ہوتے ہیں میں نے اس فرق کو اس جملے سے واضح کیا تھا کہ مرد عورتوں کے لیے ضرورت ہوتے ہیں اور عورتیں ان کے لیے ضرورت سے بڑھ کر ایک بہت بڑی نیمت ہوتی ہیں اس معملے کی تفصیلات پر یہ آجز پردہ ہی ڈالے رکھنا مناسب سمجھتا ہے تاہم یہ ایک واقعہ ہے کہ خواتین کو میڈیا اور اشتہارات میں بے درےخ استعمال کر کے اس حقیقت کو جتنا مغربی تہزیب نے بے پردہ کیا ہے شاید انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا سچی بات یہ ہے کہ اس آجز نے ہوروں کے بیان میں اگر اتنی تفصیل کی تو اس کے اصل مخاطب ہمارے وہ نوجوان ہی تھے جو فہاشی اور یانی اور ترہا ترہا کی بےہودگیوں کے اس ماحول میں جی رہی ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور سب سے بڑھ کر انٹرنیٹ پر جس طرح خواتین کے جسم اور شکل کو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے لوگ پہلے اس عورت فروشی کو بند کروا کے دکھا دیں جب یہاں آزادی کے نام پر اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے تو پھر قرآن مجید پر اعتراض کا کیا موقع باقی رہ جاتا ہے بلکہ میرے نزدیک تو اعتراض کرنے والے لوگ نادانستہ طور پر قرآن مجید کی آپ تصدیق کر رہی ہیں انہوں نے تو خواتین کو استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مردوں کی اصل کمزوری یا ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح خواتین سے مختلف ہوتے ہیں اور اس معاملے میں این مساوات کا مطالبہ غیر فطری ہے یہی انسانی نفسیات ہی وہ چیز ہے جو مسیحی فکر کے اعتراض کا جواب بھی ہے قارین کی یاد دہانی کیلئے ارس کرتا جلوں کہ مسیحی فکر کا اعتراض یہ تھا کہ جنت کے روحانی ماحول میں خوروں کا ذکر ایک نامناسب بات ہے سوال یہ ہے کہ روحانیت اگر ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے تو بیچاری خوروں پر الزام دھرنے کے کیا معنی ہے یہ روحانیت تو عام جنتی خواتین کی موجودگی بھی غارت کر دے گی اب یا تو وہ جنت سے بھی خواتین کو نکالیں یا پھر ان کو مجبور کریں کہ وہاں بھی وہ راہباؤں کی زندگی گزاریں قرآن مجید ایسی کسی روحانیت کا قائل نہیں نہ اس کی روحانیت کسی خوبصورتی اور جمالیات سے زائع ہوتی ہے بلکہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہر خوبصورتی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے وہ ہمیں ہمارے رب سے قریب کرتی ہے اس کی شکر گزاری کا موقع دیتی ہے بس ہم اس کی حدود میں رہ کر ان سے استفادہ کریں میں کبھی بخاری و مسلم کی اس دعا کو دوہراتا ہوں تو اسلام کے تصور روحانیت پر حیران رہ جاتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلق زوجین کے موقع پر ایک دعا کی تعلیم کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے تو روحانیت کا تصور ہی بدل ڈالا ہے یہ ترکے دنیا ترکے جمالیات اور ترکے لذات کا نام نہیں یہ ان سب چیزوں کے درمیان رہ کر رب کو یاد رکھنے کا نام ہے یہی دنیا میں ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی ہمارا تصور جنت ہے جو قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے کہ وہاں رب کے بندے اس کی حضوری میں جئیں گے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اس کا شکر بجا لائیں گے ان وجوہات کی بنا پر میرا یہ واضح نکتہ نظر ہے کہ ہوروں کا مطلب وہی ہے جو قرآن مجید کے بیانات سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے یعنی یہ ہوریں دیگر نعمتوں اور انامات کے علاوہ بطور انام اہل جنت سے بیعہی جائیں گی سورہ دخان آیت چوون سورہ تور آیت بیس قرآن مجید نے ان کے جمال و خوبصورتی کو کئی مقامات پر باہتمام بطول نعمت بیان کیا ہے سورہ واقعہ آیات بیس تا تائیس سورہ رحمان آیت انہتر تا بہتر قرآن مجید کے اسالیب و بیانات واضح کرتے ہیں کہ یہ عام اہل جنت خواتین نہیں ہوں گی بلکہ ان سے ہٹ کر وہ خواتین ہوں گی جو اہل جنت کو بطور انام و نعمت عطا کی جائیں گی اور پہلی دفعہ مردوں سے بیہ ہی جا رہی ہوں گی سورہ رحمان آیت چوہتر وغیرہ رومانویت اور مزہ پر اعتراض باز کارین کے طرف سے نوول میں بیان کیے جانے والے مزہ اور رومانویت کے باز لطیف پہلوں پر اعتراض کیا گیا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں ان پہلوں پر کلی طور پر تو شاید کسی کو بھی اعتراض نہ ہو اس لیے کہ یہ انسانی زندگی کے ایسے پہلوں ہیں جن پر اقلن اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ انسانی وجود کی ناغذیر لطافتیں ہیں جنہیں ہٹانے کے بعد انسان انسان نہیں رہتا یہ لطافتیں اس دنیا میں بھی ناغذیر طور پر پائی جاتی ہیں اور جنت میں تو بدرجائی اولا ہوں گی شاید اصل اعتراض کا سبب یہ ہے کہ یہ لطیف چیزیں نوول کے مرکزی کرداروں کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں اس حوالے سے دو تین گزارشات پیش ہیں پہلی یہ کہ میری اصل ترجیح یہ تھی کہ نوول کے صفحات کم سے کم رکھے جائیں تاکہ کتاب بیزاری کے اس دور میں لوگ کسی زخیم کتاب کو دیکھ کر ہی نہ چھوڑ دیں اس لیے کردار کم سے کم رکھے گئے ہیں اس بنا پر مزاق رومانویت یا اسی نویت کی دیگر لطیف چیزیں اگر بیان ہوئی ہیں تو انہی مرکزی کرداروں کے ذریعے سے بیان ہوئی ہیں دوسری صورت یہ تھی کہ یا تو جنت سے ان لطیف احساسات کو نکالا جاتا یا پھر مزید کردار تخلیق کیے جاتے پہلی صورت میں جنت ایک کثیف مقام بن جاتی اور دوسری صورت میں نوول زخیم کتاب بن جاتا رہی یہ بات کہ کیا کسی آلہ سطح کے انسان میں جو اللہ کی قربت کے آلہ مقام پر ہو اس نویت کے کسی لطیف جذبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ ہمارا تصور تو سال پیش کر رہا ہوں میرے ایک عزیز رفیق اور سٹوڈنٹ نے ایک دفعہ مجھے بازار سے سبزی خریدتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے ایک اور صاحب نے ایک دفعہ دورانے گفتگو بہت بڑے اہل علم کا نام لے کر مجھ سے یہ کہ یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں کو رفی حاجت کے لیے بہت الخلا جانا پڑتا ہوگا یا یہ لوگ بھی اولاد اسی طرح حاصل کرتے ہوں جس طرح دوسرے انسان کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح اس حقیقت کو قبول کرنے میں مانے ہونے والی چیز جنت کا وہ مسیحی تصور ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے یعنی جنت سر تصر ایک روحانی مقام ہے جہاں کسی مادی جبلی اور لطیف انسانی جذبے کی شاید گنجائش نہیں وہاں تو بس ہر طرف اللہ ہو کا ورد ہوگا اور بس ظاہر ہے اس بات کا کم دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دین اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس نویت کی غلط فہمیاں دور کرے اسی مقصد کے لیے میں جنت کے ذکر میں ایک بازار کا سے کلی طور پر خالی نہیں ہوگی جو آج ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں خلاص یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کے منفی جذبات تو اس کے وجود سے دھو کر الگ کر دیے جائیں گے مگر انسان کی فطرت اور طبیعت نہیں بدلے گی انسان فرشتہ نہیں بن جائے موسیقی